دہشت گردی کے خلاف جنگ اقدسادی اصلاحات امریکی صدر نے کانگرس سے پاکستان کے لیے دس کروڑ دس لاکھ ڈالر کی درخواست کر دی اہوان نمائندگان کی کمیٹری سے خطاب میں ڈونالو نے کہا رقم سے پاکستان کو معیشت بہتر بنانے میں مدد ملے گی ڈونالو کا کہنا تھا پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق پر توجہ مرکوز ہے انہوں نے افغانستان کی طالبان حکومت سے امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا افغانستان میں غواتین اور اقلیتی گروہوں کے صورتحال پر تشویش ہے بانی پی ٹی آئی کا پنجاب فرانزک سائنس کے مہارین کو ٹیسٹ دینے سے انکار کہا بہت سے تفتیشی داروں کے دیرے تفتیش ہوں پھل حال کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا مختلف ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے بعد میں پولیس کو وقت دوں گا تفتیش کے دوران بانی پی ٹی آئی کا سوالات کے جوابات دینے سے انکار کہا مجھے پولیس پر اعتبار نہیں آپ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے تفتیشی ٹیم کے سربراہ ڈی ایس پی کا جواب ڈی ایس پی کی یقین دہانی پر بانی چوئیمن نے پندرہ منٹ تک پولیس کے سوالات کے جوابات دیے تفتیش کے دوران پی ایس اے کی ٹیم نے بانی چوئیمن کی پولی گرافیک وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیس کرنے تھے بانی ترکن صاحب سے تفتیش کا پیرا ملہارہ مکمل ہو گیا راو فرسن سمیت ارکن صاحب کے دیگر کاکن دو روزہ دورے پر جسمانی ریمانٹ پر ایف آئیہ کے حوالے ایف آئیہ نے راو فرسن کو جیوڈیشن میجسٹریٹ کے دالت میں پیش کیا ایف آئیہ پروسیکیٹر کے دالت سے راو فرسن کی جسمانی ریمانٹ کے استدھا کہا سوشل میڈیا کاؤنٹ کی ڈیوائسز برامت کرنی ہیں ڈیوائسز مریں گی تو مزید تفتیش ہوگی ایف آئیہ کیس میں تیس روزہ تک جسمانی ریمانٹ کیا جا سکتا ہے لیتیف خوصہ کی راو فرسن کے جسمانی ریمانٹ کی استدھا کی مخالفت کہا راو فرسن کا میڈیا سیل سے کوئی تعلق نہیں جب کوئی ثبوت ہی نہیں تو دس دن کا ریمانٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے کیا موبائل فون استعمال کرنا جرم ہے کیا راو فرسن نے کچھ ٹویٹ کیا راو فرسن سے کوئی برم برامت نہیں ہونا سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے سب کو معلوم ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے صرف زلیل کرنا مقصد ہے عدارت نے فیصلہ سناتے ہوئے راو فرسن کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئیہ کے حوالے کر دیا گرفتار دو خواتین پر جیوڈیوشیر کمیشن ریمانٹ ہوارے روانہ روی فرسن کے خلاف درج مقدمہ کی پی ٹی آئی وکلا کو فرہام کر دی گئی ہم نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کی ریپورٹ دیکھی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر تشویش ہے امریکی محکم خارجہ کا ترجمان میتھو میلر کی پریس بریفنگ کہا کسی بھی ترجمان کی گرفتاری پر موجہ ذاتی حیثیت میں تشویش ہے ہم جمہوری اقدار انصاف و قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں پاکستانی آئین کے مطابق ان کے اقدار کا احترام ہونا چاہیے ترجمان صاف کا پارلمنٹ ہاؤس میں بھوکر تالی کم مریم نواز کے عدلیہ بارے تحوین اور دمکی آمیز رمارکتی بزمت اسد کیسر کہتے ہیں حکومت اقدمات ملک میں نارکی کی پیدا کر رہے ہیں اس جالی حکومت کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں فوری مصطافی ہوں بتایا جائے کہ اس قانون کے تحت پی ٹی آئی سیکرٹیٹ پر حملہ کیا شبلی فراز بولے دائرہ پورے ملک تک بڑھائیں گے عمر ایو بولے پی ٹی آئی قیادت نے وانی پی ٹی آئی کو بھوکر تال سمنا کیا اور کہا ہم خود بھوکر تال کریں گے صاحب زادہ حامد رضا بولے جمعہ کو ہر صورت نکلیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے علامہ ناصر عباس نے کہا وطن پر خطناک صاحب منڈلا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جوانوں کو ملک بچانے کے لئے نکلنا ہوگا لامتی بھوکر تال کیمپ آج تین بجت سے سات بجت تک دوبارہ لگے گا مفاقی قابینا نے اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لئے کورس کی منظوری دی دی سیکرٹری اطلاع پی ٹی آئی رہو فستن اور دیگر کا ٹرائل پیکا ایکٹ کے تحت ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جون کے فیصلے کی روشنی میں عدالتیں قائم کرنے کی منظوری دی گئی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز سیول جج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کے اختیار دے دیا گیا پیکا ایکٹ کے تحت گریفتاریوں میں اضافہ کا امکان سپیڈی ٹرائل ہوگا دیگر صوبوں میں متعلقہ ہائی کورٹس کے چیپ جسٹس صاحبان کی مشاورت سے ججز نامزد ہوں گے بغیر گریفتاری حب سے بیجا میں رکھنے پر فیصلہ دوں گا پولیس ٹیٹ بن چکی کوئی قائدہ ہے نا قانون پی ٹی آئی سیکیٹریٹ پر چھاپے کے دوران گریفتار کاکنوں کی بازیابی کی درخواست پر سمات کے دوران چیپ جسٹس آمیر فاروق کررمارکس کہا پولیس ٹیٹ یہی ہوتی ہے کوئی کام قانون قائدے کے تحت نہ کریں کیوں نہ میں پولیس اور ایف آئی حکام کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دوں پولیس اور ایف آئی نے بنا مقدمہ درج کیے کارکنوں کا غوا کیا ایڈیشنٹ آنی جنرل نے کہا ایف آئی نے مقدمہ درج کیا ہے مقدمے میں نامزد لوگ گریفتار ہیں باقی سب کو ذاتی مچلکوں پر چھوڑ دیا گیا دو خواتین اور نو برد گریفتار ہیں چھ خواتین کو ذاتی مچلکوں پر چھوڑا گیا تحریک انصاف کا مرکزی دفتر پھر سیل دفتر میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے سیل کیا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا مرکزی امارت میں موجود انتظام انسانی حفاظت کے پیشی نظر کم آفیس فائر اینج لائف سیفٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث سیل کیا گیا مرکزی امارت کے قریب پانی کا وافر زخیرہ اور امارت میں باقاعدہ ایمرجنسی ایکزٹ نہیں جیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوتاج کرنے کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں تحریک انصاف نے دہشتگردی کی ہمیشہ مضمت کی اور کرتی رہے گی پی ٹی آئی میں محبے وطن لوگ شامل کسی سے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگ سکتی ایبان پی ٹی آئی کا نظریہ تمام پابندیوں سے بالا تر ہو کر نکلے گا پورن فننگ سمیت تمام کیسز ختم ہو چکے پی ٹی آئی دہشتگردی کے خلاف اور آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہے چیف جسٹس سے گزارش ہے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرائیں بنو واقع کی شدید مضمت کرتے ہیں جو جج غلط فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا کہہر نازل ہوتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگری کا اسلامباد ہائی کورٹ ایسوسیویشن سے خطاب کہا اگر ہم کسی کو انصاف نہیں دے سکتے تو یہ بددیانتی ہوگی کئی بار رات کو نین نہیں آتی کہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے ہر جج کو حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے ہم عدل کی کرسی پر بیٹے ہوئے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف دیں ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور ہم اس کے پاسدار ہیں کیسز ہینڈل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جج کو جتنی اچھی اسٹرنٹ دیں گے فیصلہ لکھنے میں اتنی سانی ہوگی بعض اوقات معلوم ہی نہیں ہوتا کیس میں منیج ججمنٹ ہے کیس کی تیاری کرنا بنیادی چیز ہے وقالت کے دور میں بھی مکمل تیاری کرتا تھا سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے وہاں انصاف ضرور ہوتا ہے دنیا میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملا تو اللہ نے ضرور کیا ہے پیپرز پارچی نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست دار کر دی فاروق اشنائی کی دار کردہ درخواست میں کہا گیا تحریک انصاف کو بین مانگے نشستیں دی گئی فیصلے پر نظر سانی کی جائے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کا بارہ جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استداء نظر سانی اپیل میں حامد رضا الیکشن کمیشن اور سنی اتحاد کانسل سمیت گیارہ افراد فریق پی پی کی اپیل میں موقف اختیار کیا گیا چیئرمین سنی اتحاد کانسل حامد رضا نے بطار آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا سنی اتحاد کانسل سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا تو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تحریک انصاف نے درخواست دائر نہیں کی نافریک بنے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی حالیہ انٹرپارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کا کوئی اتراز نہیں آیا صرف چین تقنیقی اور قانونی سوالات ہیں جن کا جواب ہم دیں گے پریشتر گوھر نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کیس میں زافی دستویزات جمع کرانے کے لئے محلت مانگ لی کہا سینٹرل سیکرٹیر سے پولیس دستویزات لے گئی ممبر خیبہ پختنخواہ رمارکس میں کہا پی ٹی آئی اب ایک ادارہ نہیں جاننا چاہتے ہیں وہ کونسی تھوٹی ہے جس نے انٹرپارٹی انتخابات کرائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستویز جمع کرانے کے لئے محلت دے دی انٹرپارٹی الیکشن کیس کی سماعت ملتوی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی برامداد کو تین برس میں ساٹھ ارب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف دے دیا وزیراعظم نے قومی ترقی برامداد بورڈ اجلاس سے خطاب میں کہا حکمتی پولیسیوں سے آئی ٹی برامداد تین آشاریہ دو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہر ڈیڑھ ماہ بعد قومی ترقی برامداد بورڈ کے اجلاس کی خود صدارت کروں گا پاکستان کی ترقی کے لئے سب کو محنت کرنا ہے برامد کنندگان کے نشاندہی کردہ مسائل کو دو ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کہا برامد کنندگان کے ریفنڈز میں کسی قسم کا تعتر قبول نہیں کیا جائے گا آئی ایو ایف کی ایک اور شرط منظورت آجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی نظر ثانی شدہ سکیم جاری سکیم کو چھے سے بڑھا کر ویالے شہروں تک توسیح دے دی گئی ادم ادائیگی پر دکانیں سیل کرنے کا فیصلہ ایف بی آر نے تاجر دو سپیشل پروسیزر دوہزار چوبیس میں ترمیم کا نوٹفیکشن جاری کر دیا اطلاق ٹیس سال دوہزار پچیس سے ہوگا نوٹفیکشن کے مطابق مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس سو سے بیس ہزار روپے تک ہوگا مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی 31 جولائے دوہزار چوبیس سے ہوگی سکیم کا اطلاق چھوٹے تاجروں دکانداروں ہولسیلرز اور ریٹیلرز منفیکچرز کم ریٹیلرز ایپورٹرز کم ریٹیلرز پر بھی ہوگا موبائل ایپ یا ایف بی آر کے ویب پورٹل پر بھی ریجسٹریشن کرائی جا سکیں گی پاکستان اور ترکبانستان کے دو طرفہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور ترکبانستان کے وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس کہا ترکبانستان کے وزیر خارجہ کا دورہ دو طرفہ تبادلوں اور تاون کے فروغ کے عظم کا غماز دونوں ملکوں کے عوام کے ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات وزیر خارجہ ترکبانستان کو سرمایہ کاری کے لیے ایس ای ایف سی کے اہم کردار سے آگاہ کیا تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، آئی جی کے ترجیحی شعبوں میں روابط بڑھانے پر غور سیاست، معیشت، دیفع اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تابن کو غصہ دینے پر اتفاق درشگردی کا علاج اگر آپریشن نہیں تو وزیراعلا کے پی متبادل روڈ میپ دیں گورنڈر فیصل کریم کڑی کی خیبر یونین آف جنرلسٹ کے وفظ سے گفتگو کہا حلف لینے کے بعد یہی کہا تھا ٹکڑاؤ نہیں چاہتا صوبے میں بدامنی ہوگی تو معاشی ترکی کیسے آئے گی امن ترجیح ہونی چاہیے بدامنی کے خلاف آپریشن پر یہاں سیاست ہو رہی ہے تیرہ اسمال خان ایکنومک زون جس مقام پر ہے میں خود آئی جی پولیس وہاں نہیں جا سکتے تو سرمایہ کار کیسے آئیں گے وفاق سے ملنے والے بہت سارے فرنڈ صوبے کسی اور جگہ پر خرچ کر دیتے ہیں جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کا اطراف پیپر سوارٹی کا بانی پیچی آئی سے معافی مانگنے کا مطالبہ پیپر سوارٹی کے سینئر رہنما شیری رحمان نے کہا بانی پیچی آئی نے بلاخر یہ بھی مان دیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی یہ اطراف جرم نہیں تو کیا ہیں وہ مسلسل پرتشد و دہتجاج کا ذمہ دار اداروں اور حکومت کو ٹھرایا کرتے تھے گرفتاری سے بچنے کے لیے بانی پیچی آئی نے حساس اداروں کو نشانہ بنایا ساویق وزیراعظم ماضی میں اپنی فستائیت بھول گئے ہیں مخالفین کی جیلوں سے سہولیات چھینے والے آج اپنے لیے سہولتیں مانگ رہی ہیں ان کو جیل میں ہر سہولت مجسر ہے تریکن صاف کی خواتین کی مقصود نشستوں کی ابتدائی فیرست جس میں نو مائی کے بعد پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والی خواتین ترجیحی لسٹ میں حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے پنجاب سے قومی سمبلی کے لیے چودہ نام سامنے آگئے ہیں کمچوزب سر فیرست، آلیہ حمزہ، روبینہ شاہین، سماویہ طاہر، پرخندہ کوکب، شہناز، تارک، ڈاکٹر مزبا زفر شامل رابیہ چیما ڈاکٹر یاسمین کی سفارش پر فیرست میں شامل شانگلا میں چیئر لفٹ میں پھنسے بیٹے کو بچانے کی کوشش باپ کی جان لے گئی بیٹے لفٹ میں پھنسا تو جگر کے ٹکڑے کو بچانے کے لیے باپ نے رسی کے ذریعے پھنسے بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کی ہزاروں فٹ بلندی پر لگی رسی ٹونٹے ستے والے دریا میں جا گرہ باپ کی دردناک موت سے علاقے میں کوہرام مچ گیا چیئر لفٹ میں پھنسے بچے کو مقامی افراد نے بچایا اسمبلی ریکارڈنگ جاری کر دوں تو یہ لوگ کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس کہا جمہوری روایات کا قتل ہونے نہیں دوں گا اسمبلی کے ایک دن کے جلاس پر ساڑھے تین کروڑ روپے خرچاتا ہے میں ڈائی گھنٹے تک ایوان میں بیٹھا آپوزیشن ارکان کا انتظار کرتا رہا دمائندے فرائز عرقنے کے بجائے تجاج کو وطیرہ بنائے ہوئے ہیں آپوزیشن ارکان اسمبلی صرف ٹی اے ڈی اے کے لیے آتے ہیں مرات لینے والوں میں ایوان میں آنے فرائزی منصفی ادا کرنے کا حل دیا کیا یہی جمہوری روایات ہیں جمہوری روایات کا قتل کیا جا رہا ہے میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا بہنوں بیٹھیوں کو گالیاں دینے کی جازت ہرگز نہیں دوں گا میں خاموش نہیں رہوں گا ایوان کے تقدس کا مقدمہ لڑوں گا پیبر پختونخواہ اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کو ڈیت سیل سے نکالنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور بانی پی ٹی آئی پر جیل میں ذہنی اور جسمانی تشدد بند کیا جائے قرارداد میں مطالبہ بانی پی ٹی آئی کو ان کی حیثیت کے مطابق سہولیات اور سیل دیا جائے قرارداد حکومتی رکن سوہیل آفریدی نے پیش کی رائے شماری کے دوران اہوان نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی وفاقی حکومت سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ کا بھی نہ ملائے گی سینئر وزیز سیند شرجیل انام امن کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاست ہر جماعت کو کرنے کا حق لیکن سیاست میں ہر چیز جائز نہیں سیاست اور دشگردی میں بہت بڑا فرق ہے جی اچھو کے باہر پور امن احتجاج کی کال دی تھی تو لوگ اندر کیسے گئے پور امن احتجاج تھا تو کراچی میں بیسز اور ایمبلنسز کیسے جلیں پیپس پارٹی کسی صوبے میں گورنر راج کو سپورٹ نہیں کرے گی اڈیالا جیل کا قیدی اور اس کی جماعت پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے عظمہ بخاری کہتی ہیں ڈیجیٹل دہشتگرد کون ہے ان کے پیچھے کون ہے پوری قوم جان چکی ملکی خلاف سازش وہ شخص کر رہا ہے جس کے اپنے بچے لندن میں لگجری لائف گزار رہے ہیں اسمبلیوں سے اسیفے جیل بھرو تحریک اور کبھی بھوک کھڑتا لیں ناکام خان کی ناکام تحریکیں اس کے لیے باعث زلط و شرمندگی بن چکی بشا بی بی نے خوفیہ مقدمات میں ممکنہ گرفتاری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا عدالت کا ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض ختم کر کے درخواست آدھ سمات کے لیے لکم کرر کرنے کا حکم درخواست میں استضا کی گئی بشا بی بی کے خلاف درچ مقدمات کی تفصیلات فرہام نہیں کی جا رہی عدالت تمام اداروں کو مقدمات اور انکواری کی تفصیلات فرہام کرنے کا حکم دے خوفیہ مقدمے میں گرفتار کرنے سے بھی روکنے کا حکم دیا جائے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کرسٹن مارج ترمیمی ایک دوہزار چوبیس کی توسیق کر دی ترمیمی ایک کے تحت مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد خواتین کے لیے شادی کے عمر اٹھارہ سال مقرر اس سے قبل مسیحی برادری کے مردوں کے لیے شادی کے عمر سولہ سال خواتین کے لیے تیرہ سال تھی جس سالوں میں کباروں کی تعداد میں تقریباً باماللہ کا اضافہ ملک میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد چار کروڑ پچس لاکھ ہو گئی ادارہ شماریات کی پندہ سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے جیٹا کی بنیاد پر رپورٹ ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کا زوردار سپل کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ندینالوں میں تغزانی نشیبی علاقے زیرے آپ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی شہریوں کو عام درف میں مشکلات راولپنڈی میں توفانی بارش کے باعث پانی گھروں اور گلیوں میں داخل کئی فیڈرس ٹریپ متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی متاثر اسلام آباد راولپنڈی مرید جہلم مرید کے گجنوالا اٹک وزیر آباد سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش گرمی کی شدت میں کمی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اینڈی ایم اے نے اگلے تین دن کے دوران ناروال اور سیالکورٹ میں ہائی لیول فلیش بلڈنگ کا خطشہ ظاہر کر دیا پچیس جولائی تک پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سپل جاری رہے گا آزاد کشمیر کی وادی نیلا میں بارش موسم میں خون کی بڑھ گئے سرسبز پہاڑوں پر بادلوں نے رنگ جمعیا گرتی پھوار نے جیسے ہر شیئے کو ترو تازہ کر دیا بارش اور دھن نے رومانی مناظر تخلیق کر دیئے مارگلہ پہاڑیوں پر تاریخ کی سب سے بڑی شجاکاری مہم کا آغاز ساٹھ روز تک جاری رہنے والی مہم کے دوران چالیس لاکھ درک لگائے جائیں گے وزیر داخلہ موسیٰ نفی کا مارگلہ ہیلز شجاکاری کو کمیاب بنانے کے لئے جیئرمن سی ٹی اے کو ٹاسک مارگلہ ہیلز کا اصل حسن بہار کرنے اور پودوں کی حفاظت کے لئے تمام وسائل کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی ہدایت مازی کے معروف بیروکریٹ لکھاری اور عدیب قدرت اللہ شہاب کی برسی قیام پاکستان کے بعد قدرت اللہ شہاب متعدد اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے تصانیف میں یا خدا نفسانے ماجی اور سرخویتہ کے علاوہ خودنوش سوان عمری شہاب نامہ شامل موسیقی